فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَفَتَتْمَعُونَا اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہ ایمان لیں گے لَكُمْ تمہارے کہنے پر وَقَدْ حَلَقِ كَانَ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ ایک فرِيقُمْ میں سے يَسْمَعُونَ سُنتَا ہے کلام اللہ، کلام الہی ثُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ثُمَّا پھر ماننے کے بعد مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُهُ وہ بدل جاتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُهُ بات کو ماننے کے بعد تسلیم کرنے کے بعد سمع لینے کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَلَقِ مُرْجَانَتَي بھائی اس آیت مقصد محوم سمجھو اگلی آیت مقصد محوم مجھے ٹور جائے گا اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے مسئلہ ایمان تھی آگیا مسئلہ کس تھی آگیا بھائی ایمان تھی اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے جلو اپنی تورات کتابِ الٰہی سُڑائی تو سب تو پہلے ایمان تھا بہا بڑھ بڑھ گیا ہے فیراؤن تھی کر ایمان تھا شو اللہ کی تھی چلے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگاؤ حالانکہ فیراؤن بڑا ڈردہ سی لیکن اللہ پاک نے جلو اسے تو کم لبڑ ہوئے اللہ دشمن دے جلو ہوتے کھلے مارنے میں تا اللہ دشمن دے گاری موسیٰ نے پیدا کر دیتا تو اندازہ لگاؤ جلو کتابِ الٰہی چلی تو مائی آسیہ نے جلو ایمان تھا مسئلہ سمجھے اور کر رہا ہے مائی آسیہ نے جلو اللہ دی کلام سمجھے ہے تو اللہ کریم کیا فرما دیتا مائی آسیہ نے جلو ایمان دیلچ لے آندہ ہے تا وقت اپنے اس شاہی نو تاکت نو چھڑ دیتا ہے اور گھر نو بھی چھوڑنا گوارہ کر لیا ہے اپنی شاہی چھڑ دیتی اپنی حسامنو چھڑ دیتا اللہ دے قرآن تو مسئلہ مل گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلو دلچ ایمان آجائے وقت بندہ پہ ایمان دیتا ذہیم ہے بہمیں استاد ہے بہمیں پیر و پرشد ہے بہمیں باپ ہے جس دے دل وچ ایمان نہیں وقت تیتا ذہیم تیزت کرنا یہ کوئی کرے گا تھا وقت قرآن تو بد کی کرسی نا قرآن منہ کر رہا ہے انجھے اللہ دا کھنٹ روڑ کے مل جاوے وہ تو اللہ دا بندہ نہیں رہ سکلا تو اندازہ لگاؤ انجھے دل لچ ایمان آیا ہے تو مائی آسیہ نے کہہ کہتا ہے فیرون دا وقت ایزت تیتا ذہیم کی تھی کام بندے کل دل کرا آب sign it اللہ فرما Management اللہ فرماいたے کے ط нагرہ کے لیے اندازہ لگاؤ اللہ کی تیزت تھی اللہ bei اللہ فرما ہاتے کل اس کے لئے کیونکہ دلالہ بھانڈا کیا ہوتا ہے موت ہوتا ہے دلالہ بھرتا نا اللہ دی قسم ہے اندازہ لگاؤ جد کی یا کلام الہی اللہ دے پیغمبر پڑی ابو جال نے دلالہ بھانڈا کیسی کودہ سی کلٹہ سی ابو لاب تھا ابو طالب تھا لیکن اللہ دی کلام نے فیدہ دیتا اللہ فرمانتا ہے دلالہ بھانڈا بھائی سیدھا رکھلے ہوتا ہے قرآن ایڈا مشکل ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اللہ غمر دی قسم ہے میں اپنا پورا ٹل لا کے قرآن نو کے کیتا ہے آسان کر دیتا ہے انہوں نے اگر ساٹھے در شیطان طریقہ پیدا کر دے ہوئے کہ یا اندازہ لگاؤ فر ایمان جو چلدے چلاندے آ گیا والمائیہ سین ایمان قبول کیتا ہے اندازہ لگاؤ گھرو باہر نکل آئی جو گھرو باہر نکل کے بعد ایمان تھا جو نعرہ مارے آئے نا پھر اندازہ لگاؤ بڑے بڑے بادشاہ وادیاں بچیاں لڑکیاں بے دینے کہ یا رہے بادشاہ دے گھر کی ہو گیا ہے جو جاتی ماری نا پھر کی کہ انہوں نے انہوں نے بھی اپنا اوہ لباس بڑا لیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے فاخرہ لباس اتھار کے اٹھو مکان دی ہے چھتا تو تنے چھالا مار کے بہاریاں لائے کے دمائیاں سینے پیچھے کے گھرنے لگ گئے ہیں اللہ الہ ایمان دے لے چاہے تو بنا گھر بے سکتا ایمان ہے کیسی چیز ہے کہ جذبہ آ جانتا ہے اندازہ لگاؤ پھر جو چلنے چلاندے اللہ رسول دا نمبر آیا اللہ دے پیغمبہ نے جو قرآن سنایا ہے تو قرآن کی کہندہ پیاندے سنو فرمایا ایزال اللہ زینہ آمنو اور جو کیے کردے سن منافق لوگ جڑے اندروں غور تباروں منافق سن یہ دیو جو قرآن علمی محبت کردے ہیں تو قرآن دیئے جڑا ہی نال نال کٹی رکھ دے یعنی مسلمان نہیں ہوتے تو اسلام نال 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 بغاوت بھی کردے یار کی کرا ہے انہیں میرے کوئل اگر اللہ کہنا ہے اسی مسلمان بار رکو میں لگا یار اسی مسلمان تک ہوئی نہ مجبوراں منا پہندا یہ کریے اسلام لینے لے سن پیار کوئی نہیں لیکن مولوی صاحب نے سمکے کیتا ہے جکڑ لیا یا پلانے نے سنو مل لیا لہذا سمکے وقت ہی طرف سے اسلام دا دعویٰ کیتا ہے لیکن ساڑھا دیلی سلام وصفے ان کیا کہ جاتا ہے منافق تو فرمایا کی جانتے ہیں منافق لوگ مل دے سینا ایمان داران کی کہتے ہیں اسی بات شکاونا اس اللہ نے کہ کیتا ہے ایمان لے آتا ہے نا دا لگاؤ اللہ نے پاک رسول دے دور نبو وطندر عبداللہ ابن عبی بن سرول جاتے مر کے سینا منافق وہی اسی آپ نے کہ کیتا آپنا کرتا مبارک تانجو حضرت تمہار اندازہ لگاؤ جس دیلی ایمان تا بھاپڑ بھڑک جاوے ایک قدرتی گالے کیسے دبستی بات نہیں ہوتی جس دیلی ایمان تا جلد پہنٹا ہے اللہ نے کہا ایمان اندر لکا کے رکھ سکتا انہوں برداشت نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کام کیوں کر رہے اگر بندے تا ضمیر مرتا ہو جائے الہیدہ بات ایک بندے تا ضمیر مر جائے تو اسام میں کوئی قرائی کرتا ہے حالانکہ یہ بھی زمیر بندے تا کام ہوتا ہے جس دیلی ایمان ہو جائے زمیر کی وجہ جائے تھا اندر ایمان ہو جائے تھا جلد ایمان نہیں ہونا تو بندے تا ضمیر ہے ایمان اللہ فرمانتا ہے زمیر لو تازہ کرنا ہی تا ایمان البحبت کرو جدو اندر آگیا جنازہ سمتیار ہو گئی ہیں تو اللہ کے رسول فرمایا جدو حضرت امر فرمائے گئے کہ یا رسول اللہ ہے تو منافق نہیں ہوئے اللہ کے رسول اللہ ہے ایمان تو ہٹ کے اس نے کیا کیتا ہے میری اسلام نے کیا کیتا ہے بولو رکا کیتا ہے جلدہ اندر ہو روے تبار ہو روے میرا سوڑا محبوب اگر تو ستر بار ہی دعا کرتا کہ ان میں ماف کرتا مسئلہ سمانی گئے ہو معلوم ہوتا ہے جس دا اللہ دے تراندہ الیمان نہیں جدہ اللہ دے زیادہ الیمان نہیں اللہ فرمانتا ہے وہ کہتے بھی کامیاب تو کیا فرمایا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ جلدہ ایمان دارا کل وکھرے ہوئے اپنی پارٹی جاندے اپنے ٹولش آگیا اپنی پارٹی کھولایا انہوں نے پچھے سنایا تو ساں کیوں ڈیڑھ دی گال دستی اب وہ کی کہتے ہیں یار اساں ڈیڑھ دی گال پہنی دستی پس ہمیں سے تو توقع کسی ایمان دار رہا ہے اب وہ کہتے ہیں جات کو سمتھے گال سامنے دلیل پیش کر دیں اٹھوڑے خلاف تک ہی کرز ہوئے ہوتے اگر تو سجی لگا کر کیا ہے اللہ کے سامنے کل وکھر یا اللہ ساڑھے کورت مان کیا ہے اس وقت کے کرو مٹو ہکہ نہ کرو دیہدار ہے اٹھو مان جاؤ چندرو میرے بھائی و باتیں انداز لگاؤ منافق کیا ہندہ ہے یعنی جیڑا بندہ اللہ کے اسلامنا سچی محبت رکھ دا ہے وہ اندروبہ رکی ہوتا ہے یقصہ ہوتا ہے ہی کوئی ہوتا ہے تو اس وقت کی سے شاید نہیں کیا سینا دو رنگی چھوڑ دے یقرنگ ہو جاؤ دو رنگی چھڑ دے یقرنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو جاؤ سنگ ہو جاؤ اے جی لکار بھائیو تو اور تبار اور مطلب ہے وہ بھی خوش رمین ملافق کی خوش رمین مومن خوش رمین اللہ فرما جانا اے دو رگہ کم نہیں کرنا یعنی ایسا کم کر کہ تیرے طریقے روح غور کرے میں نکتے لگا سمجھیجے یعنی ایسا تُو میری زمین تے ایمان نال محبت کر تاکہ بے جلے ایمان تو فارغ لوگ ہے نا وہ تیری کردار نوے کے خود بخود نال دل کرے کہ یار اسے کہہ کریے خود بخود کہہ کرے بے کے ایمان لے کے آجا میں تیرے تُو اندروبار وہ تبدیل ہو جاؤں یار جی تو خود مولوی ساتھ دے ایمان نہیں ہے یہ اندروبار بیڑت ہو جا پر ہے سچا ہے تو شہدہ غریب ہو جا پر ہے گل سچے گھر رہا ہے یہ سبت اللہ فرماندہ ہے یعنی جدو قرآن کی گلد ہوتے بندہ چل دا ہے تو اللہ تعالی کی فرماندہ ہے افلا تاکر انفید کی کہیں در یاد پڑے جا کل کوئی نہیں تو میرے بھائی اللہ تعالی کی فرمارے اگلان آخرین کو سبجئے بھی ہے اللہ فرماندہ ہے اوہ لا یعلمونا ان اللہ یعلمو اللہ فرماندہ ہے اپنی پارٹی کہیں تکیہ کر دیں اس اماندہ ہے کوئی نہ اللہ فرماندہ ہے اور لوگ کے جتنیاں بھی پرابو گنڈے کر لیں اللہ فرماندہ ہے میری ایک تو لوگ سکتے سبجھو ہے جتے بھی منافقت کر لیں انجل یہ اپنی پارٹی جانے ہیں تو میرے بھائیو خدا رہا اللہ فرماندہ ہے اماننا المحبت کرنی ہے تب بلکل یقصہ ہو جا اندرو بارو اماننا المحبت کر اے نئی کہ بارو اماندہ دعویٰ کرنا ہے ادرو اماندہ مطلب بغض رکھنا ہے ایسا کام نہیں ہو سکتا یہ چلا بندہ ایسا کام کر دا یقین المنافق بانے جانتا ہے تو منافق دا ٹھکانا اللہ نے قرآن کیا کیا ہے ان المنافقین فیدر اکل اسفل من النار منافق دا ٹھکانا پہلے درجی جونا کتے ہونا ہے بھائی جانمتی پہلے درجی جونا تو میرے بھائیو خدا راہ سے کہے کرئے اوسا اسلام دا کلمہ پڑے ہیں اوسا ایمان اللہ نہ لے آندا ہے ایمان کیے جو لے آندا ہے اللہ نالنہ ہے اس وقت جو ایمان مخلص ہو کے لے آندا ہے تو پھر کہے کرئے اوسا اللہ نالسام دو نمری کرنے دی دلوبت ہے نہیں میرے بھائیو جو اندہ اللہ نالبغاوت کرنا شروع کر دیاندہ ہے یا اللہ دی ذات نالجان دو نمری کردہ ہے تو یقین اللہ فرما دا اللہ فرما دا کتے بھی کامیابر نہیں اللہ ملے توفیق اطاف ہمارے